بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد الزیف کی عجوبہ شخصیت سی آئی اے ڈریکٹر کی موساد چیف سے ملاقات یہ دونوں ایجنسیاں آج کل غزہ کے حماس چیف محمد الزیف کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہیں لیکن وہ نہیں مل رہے محمد الزیف پر پہلے بھی سات بار قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں ان حملوں میں ان کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں ایک حملے میں ان کی ایک آنکھ زائے ہو گئی تھی جبکہ ایک حملے میں ایک بازو ناکارہ ہو گیا تھا دو ہزار چودہ میں ان کے گھر پر ائر سٹرائک میں ان کا سات ماہ کا بیٹا تین سال کی بیٹی اور بیوی شہید ہو گئے تھے دو ہزار اکیس میں ان پر آخری حملہ ہوا تھا دو ہزار دو میں ان کی گاڑی پر جنگی ہیلیکاپٹر سے میزائل مارے گئے دو ہزار چھے میں ان پر اسرائیلی ایپسولہ تیارے سے بمباری کی گئی جس میں ریڑ کی ہٹی پر چوٹ کی وجہ سے جسمانی حرکت سے معذور ہو گئے یہی دونوں ٹانگوں ایک آنکھ اور ایک بازو اور جسمانی حرکت سے معذور محمد الزیب سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے منصوبہ ساز بھی ہیں اور غزہ میں حماس کے عسکری چیف بھی ہیں آپ یہیہ ایاش کے رائٹ ہینڈ بھی رہے ہیں آپ کو امریکہ اور اسرائیل جیسی عالمی طاقتیں کبھی یہ نہیں بتائیں گی کہ انہیں ایک ویلڈ چیئر پر بیٹے معذور شخص نے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے محمد زیب غزہ کی پٹی کے علاقہ خان یونس کے ایک مہاجر کیمپ میں انیس سو پینسر میں اس وقت پیدا ہوئے تھے جب یہ علاقہ مصر کے زیر تسلط تھا ان کی پیدائش کے وقت ان کے والدہ نے ان کا نام محمد زائب ابراہیم المصری رکھا تھا لیکن اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں سے بچنے کے لیے خانہ بدوشی کی زندگی اپنانے کی وجہ سے ان کا نام زیف پڑ گیا عربی زبان کے لفظ زیف کا مطلب مہمان ہے اسرائیل اور فلسطین کی خوفناک لڑائیوں میں گزرنے والے ان کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں حماس کی تنظیم جب انیس سو اسی میں قیم ہوئی اس وقت محمد زیف جمان ہوں گے اسرائیل کے خلاف مسلسل مضاحمت کا عظم رکھنے والے محمد زیف جلد ہی حماس کے عسکری بازو عزت دین القسام بریگیڈ میں احمد اختیار کر لی وہ حماس کی قیادت میں ایک سخت گیر رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں وہ حماس کے جنگ جو کمانڈرو سے قربت رکھتے ہیں جن میں حماس کی انجینئر اور بم ساز یحیٰ ایاش بھی شامل تھے ایاش کو انیس سو نوے کی دہائی میں اسرائیل کی مسافر بسو میں ہونے والے خودکش حملے کے سلسلے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اسرائیل نے انیس سو چینوے میں ان کو کروا دیا لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل میں خودکش حملوں کا سلسلہ جاری رہا ایاش کی سرپرستی میں زیف کو بدلہ لینے کی کئی کاروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا رہا ہے اور اس کے علاوہ ان پر بہت سی دیگر کاروائیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے ان کاروائیوں میں محمد زیف کا حماس میں اثر رسوخ اور قد اور بڑھتا گیا سن دو ہزار دو میں حماس کے بانیوں میں شامل سلسلہ شہادہ کی شہادت کے بعد انہوں نے حماس کے اسکری بازو کے قیادت سنبھال لی زیف کو حماس کے مقامی طور پر تیار کردہ قسام راکٹ اور غزہ کے نیچے بچھائی جانے والی زیر زمین سرنگوں کا خالق تصور کیا جاتا ہے ان کاروائیوں میں محمد زیف کا حماس میں اثر رسوخ اور قد بڑھتا گیا سن دو ہزار دو میں حماس کے بانیوں میں شامل سلسلہ شہادہ کی شہادت کے بعد انہوں نے حماس کے اسکری بازو کی قیادت سنبھال لی زیف کو حماس کے مقامی طور پر تیار کردہ قسام راکٹ اور غزہ کے نیچے بچھائی جانے والی زیر زمین سرنگوں کا خالق تصور کیا جاتا ہے یہی سرنگیں اس وقت اسرائیلیوں کے لیے قبرستان بنی ہوئی ہیں محمد زیف ان زیر زمین سرنگوں میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں اور یہاں ہی سے وہ اسرائیل کے خلاف حملوں کی سربرائی کرتے ہیں محمد زیف کے لیے نظروں سے اوجل رہنا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس صدی کی پہلی دہائی میں اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کی چار مرتبہ کوشش کی جن سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس دوران انہیں کچھ شدید زخم آئے اسرائیل کو حاصل معلومات کے مطابق ایک حملے میں ان کی ایک آنکھ اور جسم کا ایک اور عضوز زائے ہو گیا اسرائیل کی فوج کے خفیہ ادارے کے سابق سروران سن 2006 میں محمد زیف کے گھر پر فضائی حملے میں ان کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی اسرائیلی فوج کے ایک اور ریٹائر جنرل نے بتایا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس کے بعد کبھی حماس کے فوجی منصوبہ ساز کی حیشت سے کام نہیں کر سکیں گے انہوں نے بتایا کہ محمد زیف صحت یاب ہو گئے لیکن ان کی آنکھ زیہ ہو گئی ان ناکام قاتلانہ حملوں سے ان کی ساکھ اور بہتر ہو گئی اور اپنے دشمنوں میں ان کو نو زندگیوں والی بلی کی شہرت حاصل ہو گئی محمد زیف پر چھٹا قاتلانہ حملہ 2014 میں غزہ پر اسرائیل کی کاروائی کے دوران ہوا اسرائیل نے غزہ کے محلے شیخ رزوان میں محمد زیف کے گھر کو نشانہ بنایا جس میں ان کی بیوی اور ان کا شیر خور بچہ علی شہید ہو گئے اسرائیل کا خیال تھا کہ اس نے محمد زیف کو بھی شہید کر دیا ہے لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے اس حملے کے فوری بعد حماس کی طرف سے بیان دیا گیا کہ محمد زیف خیریت سے ہیں اور فوجی کاروائیوں کی قیادت کر رہے ہیں فوجی اور سیکیورٹی ماہرین کے خیال میں اسرائیل کی فوجی کاروائیوں میں محمد زیف کے بچنے کی بڑی وجہ ان کا جدید دور کے مواصلات کے ذرائع استعمال کرنے سے گریز کرنا ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ حماس کی سرنگو کی گہرائی انٹیلیجنس کی پرانی اور ناکس معلومات اضافی جانی نقصان ہونے کا خدشہ اور گولہ بارود کا ناپھٹنا ایسی چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر محمد زیف اب تک بچتے رہے ہیں محمد زیف کی زندگی کئی اور لحاظ سے بھی بہت انوکی ہے ان کی شخصیت ایک مومہ ہے جو کہ دشمنوں کو شدید کھٹکتے ہیں اور دشمن ان کے بارے میں زیادہ جانتے بھی نہیں غزہ میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان کو پہچان سکیں ان کی مہم جوئی کی بھی شاید کم لوگ ہی حمایت کریں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کی حفاظت فرمائے اور یہ اسی طرح دشمن پر بھرپور طریقے سے وار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خصوصا فلسطین کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین